ہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ تکلیف عذیت فریب اور دوخہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے آدم کا سارا بدن فرشتوں نے بنایا مگر اللہ پاک نے انسان کا چہرہ خود بنایا اس لیے کسی کا چہرہ دیکھ کر اسے برا برا بلا نہ کہو کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں وہ سادھوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجئے کیونکہ انسان جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کرتے ہیں مجلس میں اچھا بننے والا اور تنہائی میں برا سوچنے والا منافق ہے بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکرِ الٰہی سے عباد کر لو اپنے مقصد کو پا جاؤ گے خوش نصیب انسان نصیحت کے چراب کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاں کہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش اس کی بوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے اس لیے دکھی دل والے ان اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے سکون انسان کا کمال نہیں یہ تو اللہ رب العزت کیا تھا ہے کچھ تبدیلیاں عذیت ضرور دیتی ہیں لیکن لازمی ہوتی ہیں موسیقی موسیقی